جب دو جاہل ایک دوسرے کی قیادت کریں گے تو دونوں ہی نقصان اٹھائیں گے اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیں مضبوط رہو زندگی کبھی بھی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرست میں رکھنا ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون باقی سب چیزیں عارضی ہیں جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں خود کو اتنا کامیاب ضرور کریں کہ آپ کو کھونے والوں کو افسوس ہونے لگے وقت ہمارے درد کو دور تو نہیں کر سکتا البتہ درد کے ساتھ جینا ضرور سکھا دیتا ہے جب اکل مند بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اکل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے موں سے اپنے لئے سننا نہیں چاہتے جتنی مرضی کتابیں پڑھنے زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پر بیٹ نہ جائیں دوستی ایک ایسا سفر ہے جو مل کر چلنے والوں کے لئے خوشیاں بڑھاتا ہے لوگ ہمیں تب نہیں ملتے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں لوگ ہمیں تب ملتے ہیں جب وہ خود اکیلے ہوتے ہیں انسان بڑا تب ہوتا ہے جب وہ لوگوں کی باتیں سننا سہنا اور برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے شاہ پر بیٹھا پرندہ شاہ کی کمزوری سے کبھی نہیں گھبراتا کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے اسی طرح اگر زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہو تو کسی سے بھی توقعات نہ رکھیں اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں کسی دوسرے کے ہاتھ میں برشنا دیں اٹھارہ سے پچی سال کی عمر کے درمیان اپنائی جانے والی تین عادتیں جو آپ کو امیر بنا دیں گی پہلی اپنے کام کو مکمل دیانداری کے ساتھ کرنا چاہیے چاہے آپ بزنز مین ہوں یا جوب ہولڈر دوسری اپنے اخراجات کو کم کریں اور ضروریات سے زیادہ خرچ مت کریں تیسری ہمیشہ ترقی کے بارے میں سوچتے رہنا اور اپنے ذہن کو ترقی کے بارے میں ٹرین کرنا امیر بننے کے لئے آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں اس میں مہینے یا سال بھی لگ سکتے ہیں جلدی مایوس ہو جانا ناکام لوگوں کی عادت ہے مایوسی آپ کی کوششوں کے لئے نقصان دے ہے کامیاب اور امیر ہونے کے لئے ایک اہم خصوصیت صبر ہے